محمد آسم صدیقی راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی اپتتائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش رنگ روڈ سکینڈل سے متعلق ایک اور سٹوریز آپ کو بتائیں کہ رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمیشنر راول پنڈی کیپٹن ریٹائر محمد محمود کو گرفتار کر دیا گیا چیپ آف آرمی سٹاف جنرل کمر بانجوا کی چینی سفیر کے ساتھ ملاقات میں سی پیک اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ایک اور افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں داسو دیم کے عملے کی بسکو حادثہ چھے چینی باشندو سمیت دس افراد جہباد اسلام آباد سی ڈی اے نے اسلام آباد کے دو اہم انفرسٹرکچر پروجیکٹ سیونتھ ایونیو کشمیر ہائی وے اور آئی جے پی روڈ کی تعمیر کی منظوری دے دی اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے شاہ اللہ دیتا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن تیس تعمیرات مسمار کر دیے گا ہے لاہور سے ہی خبر شامل کریں گے لاہور ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے چھبیس رہائشی سکیموں اور انفرسٹرکچر اور غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی جی تو ویورز یہ تھی اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز آسمہ بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب جی تفصیلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سب سے اہم موضوع اس ہفتے کا راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل رہا ہے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق انٹی کرپشن بنجاب نے ڈپٹی پروجیکٹ ڈریکٹریٹ اور دیگر متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے آسم رنگ روڈ کی علائمنٹ تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی کافی خبریں گردش میں رہی ہیں اور اگر اس حوالے سے بات کروں تو رنگ روڈ کی علائمنٹ تبدیل کرنے کی منظوری سبائی ڈیولپمنٹ بورٹ سے نہیں لی گئی جبکہ پروجیکٹ ڈریکٹر کا وزیراعظم پنجاب سے دعویٰ غلط ثابت ہوا پروجیکٹ ڈریکٹریٹ اور ڈپٹی ڈریکٹریٹ نے ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے لئے پانچ نئی انٹرچینج تجویز کی ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ سکینڈل کی ابتدائی ریکورڈ میں سیاسی شخصیات کو کلیر کر دیا گیا ہے اب بڑھتے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کی دوسری سٹوری کی جانب راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمد محمود کو گرفتار کر لیا کیا انٹی کرپشن حکام نے سابق کمشنر محمد محمود کو گرفتار کیا زرائے نے بتایا کہ رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمشنر کا کردار سامنے آیا اور انٹی کرپشن حکام نے شواہد ملنے پر ہی سابق کمشنر کو گرفتار کر لیا رنگ روڈ سکینڈل کی ایک اور کردار لینڈ ایکوزیشن کمشنر وسیم تابش کو بھی گرفتار کر لیا گیا اب بڑھتے ہیں تیسری سٹوری کی جانب سی پیک پاکستان کے ایک اہم پروجیک پاکستان میں چینی صفیر نے راول پنڈی میں چیف آف آرمی سٹاپ جنر کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور چین پاکستان اقتصادی رہداری سے متعلق اپ ڈیٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ایک افسوسنا خبر کے حوالے سے آہگاہ کریں گے اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے مناظمین کو لانے لے جانے والی بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد جانباہک ہو گئے ہیں جبکہ انتالیس افراد زخمی ہو گئے ٹی پی او اپر کوہستان نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آئی تاہم حادثے میں دس افراد کی موت کی تزدیق ہو گئی ہے جن میں سے چھے چینی بھی شامل ہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سات افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اب اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے سی ڈی اے بورڈ نے اسلام آباد کے دو اہم انفرسٹرکچر پروڈیکٹس سیونت ایونیو کشنیر ہائیوے انٹرچینج اور آئی جی بی پرنسپل گروٹ کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے یہ ترقیاتی منصوبے اوپن ٹینڈر کے بجائے سرکاری تعمیراتی فرم کے ذریعے مکمل کرانے کی منظوری دی گئی ہے یہ فیصلہ چیئرمند سی ڈی اے آمیر علی احمد کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ملک بھر میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن چاری سی ڈی اے نے شارلہ دیتا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میکا آپریشن کیا سی ڈی اے کے شعبہ انفورسمنٹ نے ظلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے سی ڈی اے کی حصول شدہ اراضی پر غیر قانونی تعمیرات مسمار کی اس آپریشن میں قبضہ مافیا کے جانب سے بنائے گئے تیس کمرے گرا دیے گئے چیئرمند سی ڈی اے آمیر علی احمد نے کہا کہ اسلام آباد میں قبضہ مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لاہور سے خبر شامل کریں گے لاہور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے چھبیس رہائشی سکیموں میں انفرسٹریکچر اور غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی حکام نے بتایا کہ یہ آپریشن لڈی اے کی ڈیریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر شروع کیا گیا تھا ٹاپری ٹاکس میں یہ تھی اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر اسی طرح ترقی کرتا جائے ریل سٹیٹ سیکٹر ابھی تک اپنا ایک مصبت کردار پیش کر رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح اپنا ایک مصبت کردار پیش کرے گا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اللہ حافظ